موسیقی گرور اکساز سنگا جیو فتح پرمان کرنی واہر جی کا خالصہ واہر جی کی خط جپو تا ایکو ناما آور نرافل کاما جیسے بار دے سارے کم دھندے اس دا مول منورت ہے دھن کمانا چاہے کچھ بھی کرے کوئی کوئی دکان پہ بیٹھ دا ہے کوئی فیکٹری چلان دا ہے کوئی نوکری کر دا ہے کوئی ہور سیکڑی تر آن دے بیجنس کر دا ہے پر سارے آن دا پریوجن اکو یہ دھن کمانا جتنے بھی دھارم کرم نے پوزہ پاٹ سیل سنجم دان پن تیرثان دا رٹن انہا سارے کرمان دا پریوجن اکو یہ نام جپنا نام سنگرہ کرنا منوک باہر دے سارے دھندے کرے لیکن اسنو دھندی پراپتی نہ ہوئے کہندہ مینت آ جائیں گے منوک سارے دھارم کرم کرے نام نا جپے تو انجھ کہو صاحب گرونانک دیوجی کے نے سب کچھ آ جائیں جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما نصفل سمجھ لو فضول سمجھ لو میں پھر ارز کراں باردے سارے دھندے بے مینے ہو جانگے اگر دھن نہیں ملے سارے دھارم کرم بے مینے ہو جانگے اگر نام نہیں جپے جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما دھندہ پھل دائک ہو گئے دھن مل گئے ٹھیک ہے سارے دھارم کرم پھل دائک ہو گئے نام جپن لگ پہ گردوارے آرے پاٹھ کر رہے سیوا کر رہے دان کر رہے پون کر رہے بہت کچھ کر رہے نام نہیں جپ رہا انہیں سارے سادھن تے جھٹا لینے پر جس لئے سادھن جھٹائے نے ہوتے کر دائیں نہیں پہ جپو تا ایکو ناما ابر نرافل کاما دوسرا نکتہ دھن کمان لی سما خرچ کرنا پہ دھن کمان لی شریرک میند بھی چاہی دی دھن کمان لی اکل بھی چاہی دی دھرم کمان واسطے بھی سما چاہی دی اکل بھی چاہی دی شریرک بل بھی چاہی دی بیمار بندہ کمزور بندہ کس طرح نام جپے گا بیمار بندہ کمزور بندہ کمیں دھن کمائے گا دھن بار کماندہ ہے اندر دیاں سوگ چنتامانو نہیں مٹا سکتا دھرم اندر کماندہ ہے اس سواستی کہنے نے نام بھی ایک دولت ہے بھائی صاحب بھائی نند لالدہ فرمان دولت جعوید باشد بندگی بندگی کن بندگی کن بندگی ہمیشہ دی دولت جو لوگ پر لوگ در سخ دے سکتی ہے بندگی ہے گرب زرگی بائدت کن بندگی ورنہ آخر میں کشی شرمندگی جب پربودانا گرب زرگی بائدت گن بندگی ورنہ آخر میں کشی شرمندگی دولت سرمایہ ایمان بود ایمان دی دولت ایسی دولت ہے دھرم دا دھن ایسا دھن ہے دولت سرمایہ ایمان بود ہر گدہ از یاد او سلطان بود پرماتمہ دی یاد پربودانام ہر بکھاری نو بادشاہاں دا بادشاہ بنا دندہ جسنو بکشے صرف سالہ لانک پادشاہی پادشاہ سنسار دے جڑے بادشاہ نے انہاں دا بادشاہ بنا دندہ انہاں دا مالک بنا دندہ دولت سرمایہ ایمان بود ہر گدہ از یاد او سلطان بود تو میں پھر دوراں وہاں دھن کمان لی سما چاہی دا وقت چاہی دا دھرم کمان لی وقت چاہی دا سما چاہی دا دھن کمان لی اکل چاہی دی ہے دھرم بھی بے وکوف بندے موڑ بندے نہیں کمان سکتے کوئی سوج سمجھ چاہی دی ہے اس سوج سمجھ سنگر دیچ مل دی ہے گرو دوارے ہوئے سوجی پائز اس سمجھ اتھو مل دی ہے ہار پریو سوامی کے دوارے دیجے بدھ بیبے کا اے پربو تھک ہار کے اے گرو میں تیری شرن آیا تو میں نے وہ اکل دے جڑی رب نو سمجھ سکتے تو میں نے وہ ہردہ دے جڑا پربو نو جب سکتے اے مانگ ہے آر پریو سوامی کے دوارے دیجے بدھ بیبے کا میں پھر دو راما دھن کمان لے شریرک بل چاہی دے طاقت چاہی دی ہے شریر دیج دھرم کمان لے بھی چاہی دی ہے کمزور بندہ لاغر بندہ بیمار بندہ کمیں امردوے لے اٹھے گا کمیں نام جبے گا کس طرح گرو دوارے آئے گا شریرک طور تے نربل منک نہ دھن کم آسکدہ نہ دھرم اکل دے تل تے موڑ بندہ نہ دھنگ نال دھن کم آسکدہ نہ دھرم آل سی منک جو سمائی نہیں کردہ نہ دھن کم آسکدہ نہ دھرم دھن سما مانگدہ دھرم بھی سما مانگدہ دھن اکل مانگدہ نام بھی دھرم بھی اکل مانگدہ شریرک شکتی چاہی دی دھن کم آنوازتہ شریرک بل چاہی دی دھارمک سادنہ کرنوازتہ منک دھن کم آن لے سما کڑ لے دھرم لے نہیں دھن کم آن دیچ پوری اکل برت لے دھرم دھن دھن کدی کدائی کو ورت دے نے نہیں تھی ساری دنیا دھا میں بھرمن کر کے دیکھے اور پیتہالیس سال ہو گئے نے میں نوں ایک اتھا کر دیا تھوڑے جیاں بندے نے جو اکل نوں ورت دے نے نام کم آن دیچ نام جپن دیچ جگت دیچ بہت تھوڑے جیاں بندے نے جو نام جپن لے سما کڑ دے پرانا زمانہ جد ریلا موٹران گڑیاں نیسن ہوای جاز نیسن زمین دا سفر منوک پیرانا چل کے تے کردہ سی دس پندرہ میل دی واٹ بھی ہوئے تی سارا دن لگ جاندہ سی چل دیاں چل دیاں دھرم دا مارگ بھی بڑا سست چھے تیر تھاں دا رٹن ورت رکھو تینتیس کروڑ دیو تیان دی پو جا ترہ ترہ دے کرم سادنا اٹھاٹ تیر تھاں دا بھرمن ترہ ترہ دے ہون یگ پو جا پاٹ بڑی لمبی کے ریاس سست دھنگ سی ہولے ہولے جمیں انا دے نجزمین دا رستا آہستہ آہستہ تے ہوندہ سی دھرم دا مارگ تے بھی لوکی آہستہ آہستہ چل دیسن پر چل دیسن بہتات دے چل دیسن یگ دے بدل دیا یگ بدل دا ہے منوخ دی سوچنی دی مطابق وچاران دے مطابق اکل دے مطابق آف دی گیاتلی عرص کران گرنانک دیو جی مہاراج کندنے کس طرح ناپو گے تولو گے یگ بدل گے سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنی ارتبت رہے سورج دے اوہی ہے جڑا ساتھ جگدے سے چندرما بھی اوہی ہے یہ زمین بھی اوہی ہے گرین چھتر تارے سیارے بھی اوہی نہیں وگدی ہوئی پمن بھی اوہی ہے گرنانک دن ساگر سمندر بھی اوہی ہے جو ہزارہ سال پہلے سی اوہی ہے سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنی ارتبت رہے اوہی دنی ارتبت رہے ہیں اوہی سورج تپدہ پہ ہے جو ہزارہ سال پہلے سے اوہی چندرما ہے اپنیاں کرنا دن آئیں چانڈنی بند رہے ہیں جو ہزارہ سال پہلے سے اوہی گرین چھتر تارے سیارے نے اوہی زمین ہے اوہی ساگر ہے رامکلی ملہ پہلے رامکلی راگ دچ میرے پاتشاہ کے نیر ہیں سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنی ارتبت رہے سا دھرتی سا پمن جھلا رے جگجی کھیلے تھام کیسے اوہی دھرتی ہے جو ہزارہ سال پہلے سے جو ست جگدے سے سا پمن جھلا رے جھول دی ہوئی پمن بھی ہوئی ہے ہوا بھی ہوئی ہے کوئی نمی نہیں ہے جو ست جگدے سے پمن وگدی سی اوہی ہے جو ست جگدے سے دھرتی سی اوہی ہے جو ست جگدے سے سورج چند تارے سن اوہی نے مہاراج کہیں دے پھر کس طرح کہیں دے ہو یوگ بدل گئے کی بدلے ہیں سا دھرتی سا پمن جھلا رے جگجی کھیلے تھام کیسے انہاں دینا دچ بھی جیو پنج تتان دے سان آج بھی پنج تتان دے کوئی ایک تت گھٹ نہیں گیا ایک تت وعد نہیں گیا کوئی منک چھیں تتان دا نہیں ہو گیا کوئی بندہ چار تتان دا نہیں ہو گیا پھر کی بدلے ہیں کیسے کہنے یا یوگ بدل گئے ہیں یوگ سورج چند تارے زمین آسمان کر کے نہیں بدل دا تے یوگ پشوان دی دنیا چھوی نہیں بدل دا ہزاران سال پہلے جتھے پشو سن آج بھی اتھے ہیں جے ہزاران سال پہلے شیر شکار کر کے کچھا ماس کھاندہ سی آج بھی اسے ترہیں گا ہزاران سال پہلے چنچڑیاں پنچی گھونسلے بنا کے درختان دچرین دیا سن آج بھی اس ترہیں گا ہزاران سال تو کیڑے مکوڑے پشو پکشی اونا دی طرز زندگی کوئی فرق نہیں پی کچھ بھی نہیں فرق پھر اس ہی تھی دیکھ دیا کہ یوگ بدل گئے ہیں نہ پشو بدلے نہ پکشی بدلے نہ سورج بدلے نہ چندرمہ بدلے نہ تارے بدلے نہ دھرتی بدلے نہ ہوا بدلے نہ ساگر بدلے پھر بدلے ہاں کیے ہیں اس ہی کہنے یوگ بدل گئے ہیں دھنگر نانک دیو جی مہاراجی کہنے جد منوکھ دے ویچار بدل جاندے نے سوچنی بدل جاندی ہے سمجھ بدل جاندی ہے ترز زندگی بدل جاندی ہے یوگ بدل جاندے ہیں یوگ بدل دے نے منوکھ دی دنیا چھ پشویں دی دنیا چھ نہیں یوگ بدل دے نے منوکھ دی دنیا چھ پنچیاں دی دنیا چھ نہیں کیڑے مکوڑیاں دی دنیا چھ نہیں یوگ بدل دے نے سورج چند تارے ہیں دی دنیا چھ نہیں منوکھ دی دنیا چھ ویچار دے بدل دے ہیں دنیا بدل جاندی ہے میں ایک دفعہ پھر دور آ دے ہیں صویرے ایک منوک ہندو سی شامنو کرسچن ہو گیا کہنے دے میں عیسائی ہو گیا تو کی بدل گیا نک بدل گیا اکھاں بدل گیا ہتمو مطح بدل گیا کی بدل گیا خون بدل گیا ہڈیاں بدل گئی ہیں کچھ بھی نہیں بدل گیا صرف وچار بدل گیا سمجھ بدل گیا سوچنی بدل گیا صویرے ہندو سی شامنو کرسچن ہے مذہب ایک وچار دانا ہے دھرم ایک وچار دانا ہے منوک دے وچار دے بدل دیاں باہر دا سارا سنسار بدل جاند ہے بدل دے منوک دی دنیا اُنا دینا چھ منوک زمین تے چلدہ سی پیدل سہجے سہجے انہیں پشوانو ورتیا اسواری واسطے گوڑے آنو اٹھا آنو بیل آنو شیو جی بیلتے اسواری کر دے سن حیرانگی کرشن رات دے چھ بیٹھ دے سن جنو پن گوڑے لگ دے سن کوئی ریلا موٹنا کی دیا نہیں سن پھر منوک نے پشوانو واہن اسواری واسطے ورتیا پھر سہجے سہجے وکاس ہویا سیکل آئی موٹر کار آئی ریل گڑیاں آئی پھر آواز تو بھی تکھے ہوائی جہاز آئے یہ پہرانوں زیادہ شکتی مل گئی گتی مل گئی اسی طریقے نال منوک پہاڑاں دیاں گھاراں چریندہ سی یا درختان دے تھلے زندگی بسر کردہ سی سہجے سہجے سردی گرمی برسات تو بچن لی اس نے جھگی بڑھائی کانے آئی دی پتے آئی دی پھر سہجے سہجے مٹی دی پھر مٹی نو پکان لگ پہ اگ ایجاد ہو گئی پھر پختہ مکان بنان لگ پہ آج سیکڑے منزلہ فلک بوس امارتان دا منوک مالک ہے پر رہن دا دے پہلے پہاڑاں دیاں گاراں چسی لڑائی چگڑا ہو جائے منوک کل ہتھیار کی ہوں دا سی ناخن یا دند وقت تو وقت آپس دچ کے درے لڑائی بیانک ہو جائے تے ناخنہ نال اگلے نو چیر دینا یا دندیاں نال کٹ کھانا پھر سہجے سہجے ہاتھ دچ لاتھی آئی پھر لاتھی نال لوہے دی نوک جوڑی برچہ بن گئی برچہ دی مار دور تک نہیں سی پھر تیر کمان آگئی دور تک وار کر دی سی بندوق آئی تو پھائی پھر ٹینک آئے آج تے منوک بھائیڈرو جم بم تو بھی اگے چلا گیا چلیا ناخنہ دوسی دندہ دوسی اشاریاں نالگل کردہ سی اور منوک دی مول بھاشا سی ہاسا تے رون جنم تو لے کے آیا سی ساری دنیاں دا سانج ہے اگر کوئی ہس رہا ہوئے تو اسی اس طرح نہیں کہندے ہندی دیچ ہس رہا ہے سنسکریت دیچ ہس رہا ہے یا پنجابی دیچ ہس دا پھئے ہیں انگلیز دیچ ہس دا پھئے ہیں یا گجراتی مرٹھی دیچ ہس دا پھئے ہیں ہس رہا ہے جد کوئی رو رہا ہوئے تے اسی اس طرح نہیں کہیں دے چائنیز دے چھ رو رہا ہے کہ بنگلا دے چھ رو رہا ہے یا پنجابی دے چھ رو رہا ہے ہندی یا سندھی دے چھ رو رہا ہے اس طرح نہیں کہیں رو رہا ہے رونا ساری دنیاں دا سانجا ہے ہاسا ساری دنیاں دا سانجا ہے جماندرو بچہ ہاسا تے رونا ہی لے کے آئے پھر سہجے سہجے اندرونی جذباتانو پرگڑ کرن لئی اکشران دا جنم ہویا پھر اسنو بولنا آیا ہے آج ہزاران بھاشاوان دا جنم داتا ہے منوک سمجھے ہویا سنے ہویا کافی لمبے سمیں تک روے تی میں بھولنا جاوان لیکھنی دا جنم ہویا لپیاں دا جنم ہویا الفہ بیڑ دا جنم ہویا کاغذ نہیں سی منوک نے پتران تے لکھیا بھوج پتران تے لکھیا بھارت دیچ اترا کھن دیچ ہمالیہ پربت دیچ ایک ایسے بوٹے ہندے نے جنہاں دے پتے ایک ایک فوٹ ڈیرڈیر فوٹ لمبے ہندے نے انو بھوج برکش کہندے نے انہاں پترانو بھوج پتر کہندے نے عجیبی ہے گینے منوک نے بھوج پتران تو کاغذان دا کام لے اس تے لکھنا شروع کی تھا پرانے بیشتر دھرم گرنت بھوج پتران دے اتے لکھے رہے اور حیرانگی دی گل کاغذ نالوں بھوج پتر دی عمر زیادہ ہے دو دو ہزار سال دے بھوج پتر پہنے لکھنو میوزیم دیچ دلی میوزیم دیچ سانسکتلی پی دیچ لکھی ہویاں دھارمک وچاراں رشی منیاں دے بول ہمالیا پربد دے سردی دے دینا جڑے جپیشور تپیشور رہ جاندن تھلے نہیں آوندے اوہ انہا پترانو سردیاں دے دینا جلان لگ پیسن سکھ جاندے نہیں انہا دینا چھ آگدہ کاملین دے سن یوپی گورمنٹ نے ہون کانون بڑایا ہے جیڑا انہا پترانو توڑے گا جلائے گا چھے مینے دی سزا کیوں یہ نسل ختم ہو رہی سی یہ پتے ختم ہو رہی سن انہوں کٹن دی جلان دی ہون ملائی کیتی ہے منوک نے بھوج پتران دے لکھے آج ہزاران تران دے کاغذان دا منوک جنم داتا ہے ودیہ تو ودیہ کاغذ زندگی دے ہر شعبے دچ منوک کسی حد تک بیرونی طورتے وقصت ہو جائے بڑا بھاری اس نے بکاس کیتا ہے آدی منوک جنگلی منوک جنو وانر کہیں دے نے ون نر جنگل دچ رہنوالا ننگا رہن دا سی گروہ نانک دیو جی مہارا جی کہیں دے نے وسماد نانگیں فیرے جنت نگنتا دا بود منوک نو ہویا پشوانو نہیں ہویا سہیوکنن میں حیران وسماد ہو جانا باریک نگاہاں گروہ نانک دیاں ہر چیز نو بڑی باریکی نال لین دیا نگنتا دے بود نے ہی منوک نو منوک بنایا پشوان دچ اے نگنتا دا بود نہیں ہے ویسی ننگیں ہاں ایسا گیان نہیں ہے وسماد نانگیں فیرے جنت جیسے منوک نو نگنتا دا بود ہویا اس دن منوک پشوان تو وق ہو گیا اے دن در منوکتا دا جنم ہویا کلے دے پتیاں نال بوڑ دیاں چھالانا درختان دے پتیاں نال کاس پوسنال اس نے اپنا تن ڈکیا ہے پھر سہجے سہجے کپ آسنوں قط کے سوت بنا کے ہتھنال کپڑا بنانا سکھیا ہے پھر کپڑے آئے آج ہزاران تران دے کپڑے آندا منوک جنم داتا ہے منوک دی ترزے زندگی رہن سین ویچار دے نال یوگ بدل دے نا اور کچھ بھی نہیں بدل دا نہ زمین بدل دیے نہ آسمان بدل دے نہ سورج چند تارے بدل دے نے نہ پمن بدل دیے نہ ساگر بدل دے بس منوک دا رہن سین بدل جان دے منوک دے ویچار بدل جان دے نے منوک دی سوچنی بدل جان دی ہے یوگ بدل جان دے گرنانک دیو جی مہاراج ایک کہہ رہے ہیں تھوڑا جیاں ہور بھی دیان دے دینا دھرم گرن تنچ کچھ ایسا لکھے ہے ایک ایک یوگدی عمر لکھ سال ڈیڑھ لکھ سال پنجاہ ہزار سال اسی ہزار سال میری خال گنتی دا جڑا کچھ ڈھنگ سی کچھ ہور سی جیسے ساڑے ترے من دے وری چلے پانی ان ساڑے تن من بابا فرید کرین منوک دی دے ہی ملتان دا اس وقت دا من اٹھائی سیر دا ہون دا سے اسی ساونا لے گنتی دے آنکھڑے ہمیشہ بدل دے رہے ہیں تولن دے پیمانے ہمیشہ بدل دے رہے ہیں دیکھ دیں دیکھ رہے ہیں کئی دفعہ تولن دے پیمانے بدل گئے بھارت دے سیر چل دے سن تولے چل دے سن چٹاں کان چل دیا سن ختم ہو گئی ہیں بیشتر دنیا جھ ختم ہو گئی ہیں کو چل دے سن پھر میل آئے کلومیٹر آگئے ناپن دے پیمانے بدلے ساڑے تری من دے وری چلے پانی ان میرے دیکھے گنتی دے آدھار دے مطابق ایک یگ دی عمر پنج ہزار سال تو زیادہ نے بہت سارے ویچار کانال میری گوشٹی ہوئی ہے سمندچ خاص کر کے سناتن مطدے ویدوانان میں دیکھو شری رام تریتا دے چھوئے تی رام تو بعد آئے شری کرشن جی یہ تی حاص کار کہنے نے ساڑے تین ہزار سال پہلے ہوئے نے کرشن جی تی ساڑے پانچ ہزار سال پہلے ہوئے نے شری رام پچھکار انترال تے صرف دو ہزار سال دے ایک تریتے چھوئے ایک دروپے چھوئے لکھان سال یوگان دی عمرے کس طرح من لگے شری رام تی سری کرشن دے جنم دیچ انترال ہے جیون دیچ انترال ہے صرف دو ہزار سال ساڑے پانچ ہزار سال پہلے ہوئے نے شری رام ساڑے تین ہزار سال پہلے ہوئے نے شری کرشن راج پریشد نال دواپردہ انتمندے نے راج جنمیجے دے رہا ہے دواپردہ انت ہو گیا کل جگ شروع ہو گیا اس سی سابنال کیونکہ راج جنمیجہ اندازن کوئی ڈائی پونے تین ہزار سال پہلے ہوئے پانڈوان دا پڑ پوترہ سے تیجے او دے نال کل جگ شروع ہو گیا ہے تیجے دواپردی عمر بھی پنچ ہزار سال تو زیادہ نہیں منی جا سکتی کل جگ دی تیستوں بھی تھوڑی سمجھ لیا ہے یگ بدل دے نے منوکھ دے ویچار آنا رہن سین بدل گیا ہے کھان پان بدل گیا ہے ویچار بدل گیا ہے سوچنی بدل گئی ہے لوگ کی کہنے سما ہو رہا گیا ہے وقت ہو رہا گیا ہے یگ بدل گیا ہے جیڑی گل منوکھ سے دینہ نہ سمجھے او دن آل پھر متحاس جوڑنا پہندہ بناوٹی گل نہ کر کے سمجھنا تے سمجھانا پہندہ اس یوگدہ نام کل جگ کیوں پہ آئے یہ ویچارتیں کسی وقت لمبی چھوڑی میں پھر تھوڑے سمجھے رکھا گیا کہ یہ دوبارہ سنجوگ بنے آتے ہیں مہاراج کہنے جے کو ست کہے سوچیجے سوچیجے تپ گھر تپ نہ ہوئی جے کو نام لے بدنامی کل کے لکھنے اسنوں کل جگے سواستے کہنے نہیں جے کو تپ کرے ست کرے سوچیجے ست وادی ست تے قائم نہیں رہ سکے گا سچائی تے قائم نہیں رہ سکے گا چھجے گا دو دن سچ بول لے گا سویرے سچ بول لے گا شامی چھوٹ بول لے گا سچ تے قائم نہیں رہ سکے گا جے کو ست کرے سوچیجے تپ گھر تپ نہ ہوئی منوں کو دھان کمان واسطے سما کڑے گا دھرم واسطے نہیں تپ واسطے نہیں یہ دیکھو کوئی سما نہیں ہے پدارت واسطے سما ہے پرماتمہ لئے نہیں پروار واسطے سما ہے کرتار واسطے نہیں دھان واسطے سما ہے دھرم واسطے نہیں تپ گھر تپ نہ ہوئی جے کو نام لے بدنا ہوئی کل کے لکھنے جڑا نام جپن لگ پوئی تے نام جپن والا پولا ہو جاند ہے بھولے تو مراد اندروں باروں ایک کو جاند ہے سنت بھولے ہوں دے نے تے بھولے تو مراد جنہیں پنجاب دیچ ارث کر دے نے او نہیں پتھے تے مورک نو بھولا کہنے بھولا ہے نا سمجھے سمجھ نہیں بھولا شبد بنے ہے بھاونا تو بھروسے تو انہوں پرماتمہ تے بھروسہ ہے انہوں پرماتمہ نال پیار ہے بھاوکتہ ہے شردہ ہے بھاونا بھروسے دوہاں دے سنگم تو دوہاں دے جوڑ تو جڑی اوستہ بندیے انہوں کہنے پولا جے دے اندر اے بھولا پن نا ہوئے انہوں کہنے چلاک چلاک بندہ کسے تے بھروسہ نہیں کر دا بھولا کر لیں دے بھگت کبیر کہنے نے کہت کبیر بھگت کر پایا بھولے بھائے ملے رگر آیا چترائی نہ چتر بھوج پائیے ریجن منمہ دھوسیں اولائیے چترائیاں نال پرماتمہ نہیں ملدا بھولے بھانال ملدا چلاکیاں نال نہیں ملدا تے تو کسنوں آکھ ہوگے چلاک جو باروں کچھ اور ہے اندروں کچھ اور ہے انہوں کہنے چلاک بولا کسنوں کہو گے اندروں باروں ایک ہے اندروں باروں ایک ہے چلاک جن منہور مکہور سے کانڈے کچھیاں بابا فرید زبان تے کچھ اور ہے دل دے کچھ اور ہے چلاک ہے دوسرا نکتہ سننا چلاک بندہ تھگتے سگدہ ہے تھگا نہیں سگدہ کیونکہ چلاک ہے کسے تو بروسہ دے کردہ ہی نہیں تھگائے گا کس طرح چلاک منک تھگ سگدہ ہے تھگا نہیں سگدہ بولا منک تھگا سگدہ ہے تھگ نہیں سگدہ اولے اکسٹھ تھگا آجند نے سواسی پنجاب موڑ کہہ دیں دے نہیں کیونکہ بولا منک بروسہ کردہ ہے بروسہ کردہ ہے شیخ سعیدی نے ایک لمبی چوڑی کہانی لکھئی ہے بیک فریادی نے منصف دی کچہری جو فریاد کی تھی بے فلانے منک تھے میں بروسہ کی تھا انہیں من اٹھاگ لے ایک آگر تاوکشنی انہیں من اٹھاگ لے منصف نے اسنو طلب کیتا ہے بولا ہے پھر جد اس بندے نے تیرے تھے بروسہ کی تھا تو تم پھر اسنو تھاگ لے وہ تھاگ کہیں دے منصف تینوں بھی اتنی سمجھ نہیں جی میرے تھے بروسہ نہ کردہ تو میں تھاگ دہ کس طرح میں تھاگ ہی نہیں سکدہ امیدے گل پکڑ دے چاہیے جی میرے تھے یقین نہ کردہ میرے تھے بروسہ نہ کردہ میں تھاگ دہ کس طرح میں تھاگی نہیں سکدہ سی بروسہ کر کے منکھ تھگند ہے بروسہ جو کردہ کردہ یہ ربی گونہ دے چک گونہ ہے ہزار دفعہ ہزار دفعہ دے رہے ہیں اندروں کچھ اور دھنگرو گووین سنگھ جی مہاراج اور انگزیب نو کہند میں تینوں منوکھ نہیں مندہ انسان نہیں مندہ کیوں ہموں مرد بایت شوت سخن ور نشک میں دیگر دردہانے دیگر تیری زبان تے کچھ اور ہے تیری دل دچ کچھ اور ہے میں تینوں منوکھ نہیں مندہ تُو کہندہ کچھ اور ہے ہے کچھ اور تُو کردہ کچھ اور ہے سوچدہ کچھ اور ہے اس واسطے دھنگرو گووین سنگھ جی مہاراج کہند اگر صد قرآن با خوری قسم تُو سو قسمان بھی قرآن دیاں کھا گئے کیونکہ قرآن دی قسم چکی سے بھی بیٹھ کے صلاح صفائی کر لینے انند پر صاحب دچ سکھا نے کہا مہاراج فوج دے سپاہ سلار نے قسم چکی ہے بھروسہ کر لو لیکن واقعی اس بھروسے چکی ہویا حملہ آور ہو گئے انہوں نے حملہ کر دیتا صدگر سکھا نو کہندے رہے بھی ایک قسم جو اٹھی ہے زفر نامے دے بولنے سری مکواک پادشاہی دسمی اگر صد قرآن با خوری قسم مرا اعتبار نا یک ذر ردم تُو ایک نہیں سو قسمان قرآن دیاں کھاویں میں نہیں بھروسہ کر سکدا تُو چلاک منو کھایں پولا نہیں ہے چلاک ہے ہموں مرد بائد شود سکھنا ورن شکمیں دگر در دہانے دگر جش دی زبان کچھ ہو رہے دل کچھ ہو رہے چلاک ہے پولا منوک زبان تے دل اک ہے ایران دے چھویا ہے سوفی فقیر حافظ ایک کہند ہے ہزار جان فدائے آنکے زبانش دلش یکیست ہزاران جندریاں اس منوک تو فدہ کی تیاں جا سکدیاں قربان کی تیاں جا سکدیاں جیدی زبان تے دل اک ہے بولا ہے وہ اتنا مہان ہے بولے منوک نو بھگوان ملدہ چلاک نو نہیں ملدہ چلاک منوک سنسار دیشترکی کر سکدہ ہے نرنکار دی دنیا پچھڑ جائے گا پچھڑ جائے گا چتر آئی نا چتر بھوج پائیے ایس صدی بڑی چلاک صدی ہے جیدی پڑھائی لکھائیے دش دھرم تے ہے نہیں دنیا بھی پڑھائی لکھائیے تو دنیا دی چاتر تا چلاکیس جندر بہت آگی ہے اس نالہنکار لوب واشنا ود گئے اس سواستے بھیم کر دھانگ دے جڑے چل کپٹنے اے پہلے نہیں ہوں دے سن ہزار جان فیدائے آنکے زبانش دلش یکیست یگ بدل دے نے منوکدی طرز زندگی دین اور منوکدے وچار بدل دے نے یگ بدل جان دے ادھا لمبا چھوڑا کھلاسہ گروگرن صاحب ایچ موجود ہے پر اس وقت میرا اے پرکن نہیں اس نو کل جو کیوں کہن دے نہیں جے کو تپ ست کریسو چھیجے تپ گھر تپ نہ ہوئی جے کو نام لے بدلامی کل کے لکھنے نام جپن والا بولا ہو جائے گا تھی لوکیکن کے مو رکھے اینا نام جپ دا ہے الورد اس سالانہ ایک سماگیں ہوندہ ہے گروہ دی کرپا نال کو تیچھالی سالتوں ایک مارج تو چار مارج تک ایک ٹیلی فون اپریٹر نوجوان ہر سال پہنچ دا ہے ہونتے اس دی تبدیلی دلی ہوگئے وہ اٹھے پیر بندگی کر دا ہے نام جپ دا ہے آج کل دلی چھے پہلے منصور سی مد بھارت کدی کدی الوران دا سی کدی کدی دروار صاحب کدھا سننانا اکثر مینج پندرہ دن غیر آزر رہن دا سی آفیس نہیں پہنچ دا سی گورمنٹ ڈیوٹی دس پندرہ ہزار تنخواہ مل دی انہوں لیکن کوئی افسر انہوں ڈانٹن نو راضی نہیں سی ڈر دے سن سارے اسنوں واہ گروہ کر کے بلان دے ہر وقت بیرہ گی ہردہ ربی رنگڑ مند سور جد میں گیا او دے بیراہ تے او دی ماں اے ہی آخے ایک بے وکو ساڑے گھر پیدا ہو گیا پاگل اے نو تھوڑا سمجھاؤ آخری جدی ویہا شادی کرنی ہے کوئی لڑکی نو دین نو تیار نہیں بیتی پاگل ہے مو رکھے آپ دی گیا تھا لیے ارز کرانا میں دی ماں نو آکھے تو چنتہ نہ کر جس نے اسنوں بنایا ہے کوئی سنجوگ بھی بنا دے گا کن خاک سنجوگ بنایا گا لوکی اندین ہے پاگل ہے میں حیران ہو یا سی افسر مسلمان سی تھے ٹیلی فون ایکسچینج دے چھ وہ سنمان کر دا سی نہیں آیا تاں بھی کوئی گھر دی او دی غیر آزری بھی نہیں لگ دی سی انہوں تنخواہ بھی پوری مل جان دی سی یہ میں ہندیاں گھر نہ کر رہے ہیں پرانیاں نہیں ایک دن بی بی جگہیر کور جڑی شومنی کمیٹی دے پیچھے پریزینٹ رہے ہیں انہوں تا دیور میرے کو لائیا وہ دیکھ بچی سی دلی ماتا جائے کور سکول دیچ پنجابی بڑھان دی تیس سارے ٹیچر آلے دوالے دے لوگ بچے تک کنجن موڑ ہے پاگل ہے وہ بھی اس طرح دی بھجن دیچ لین مینو کھینڑ لے گی گینے جی تسی بھرمن کر دے رہے ہیں دے بچی ساڑی ک پاگل ہے کدھرے کوئی ہے دس پہ میں کہا چنگے تسی ملے میں نو ایک باگل دیسے ہیں میک ہے ایک باگل دوہاں دھانند کارج ہویا بی بی جگیر کوروی شامل ہوئے انہوں دے دیر دی لڑکی ہے سارا دن پہ جن کر دیے ربی رس دیچ لین اجڑا بھولا پا نہ ہوں دے نا اندھروں باروں ایک کو جانا باروں اینج بندے نو لگ دے جی میں پاگل ہو رہے ہیں پاگل ہے دور کے ہو جاؤ آخر بیدیاں نے کہہ دیتا سی یہ گرنانک سدائی ہے کہہ دیتا سی یہ بھوتنا بیتال ہے میں کل بھی ارس کیتی سی سارا بنارس کہندہ سی ایک کبیر پاگل ہے لوگ کہیں کبیر بورانا پاگل ہے لیکن ہوں بنارس دے واسیاں کون دے سے ایک کوئی بند ہے جڑا سارے بنارس دے سیانے باقی تے سب پاگلان دے کٹھے ایک کو تے منوکھ ہے سیانا بھولا دھنگر نانک دیو جی مہاراج کہندہ نے جے کو نام لے بدنامیں اگر کوئی آج دے دور دی چستنا دا نام جبکہ بھولا ہو جائے گا بڑی بدنامیں ہوئے گی لوگی پاگل کہنگے لوگی کہنگے مو رکھے لوگی کہنگے مکھٹ ہوئے سنکا کھنیاں دا اور کون دے سے تسی پدارت کھٹ دے و پرماتمہ نو کھٹ لیں دے جس نے سب کچھ بنایا ہے ہم نردھن جو اے او دھان پایو مرتے پھوٹ گمانے کبیر کہنے میں نردھن نے او پرابت کر لیا ہے جو ساری کائنات نو بنانو والا ہے او میں نو ملے ہے او دے ملنیاں جو انند بنے ہیں رس بنے ہیں بیان تو پرے تو خیر دھن کمال لئی سما ہے دھرم کمال لئی نہیں دھن کمال لئی منو کا اکل ورت دا ہے دھرم کمال لئی نہیں کچھ تے اکل ورت سوچ سمجھ دھن کمال لئی شریرک شکتی خرچ کر دا ہے دھرم لئی نہیں اے سواستے اے یوگ دھن دے چھ اگے وددہ جارے ہے دھرم دے چھ پچھڑ دا جارے پچھڑ دا جارے ست جگ دے سب تو سینہاں اسنو کہیں دے سن جس دے کل دھرم ہے کل جگ دے سب تو سینہاں اسنو کہیں دے جس دے کل دھن ہے گرنانک کہیں دے نہیں وہ سب تو سینہاں نہیں ہو سکتا مَایَا تَعَرِيَا تَعَنَّا بَوْلَا اوکھے نہ ہونا میں نے یہ نہیں پتا تسی بول برداشت کرو گے کہ نہیں اتنا مصروف ہے اتنا مصروف ہے دھرم لئی پرماتمہ لئی تے او دے کل سمائی کوئی نہیں تے سینہاں کس طرح ہو سکتا ہے اتنا بولا سچ ویکھ نہیں سکتا سچ سون نہیں سکتا ستنا مصروف سمجھن دی اکل کتھے بود کتھے بد قسمت یہ سماج دے مخی راج نیتی دے مخی اس طرح دے لوک نے ساری دنیا اے ہی کارنے دھرم پچھڑ دا جا رہے ہیں سارے یورپ دیچ چرچتے اجڑ گئے ہیں بند پہنے تالے لگ گئے ہیں دیوہ بطی بھی نہیں ہوں گے بیشتر مندر بھارت دیچ اجڑ گئے ہیں بیشتر گردوارے بیرونگ نے کچھ بھی نہیں ہے پامک کلیفورنیا امریکہ چھ میں گردوارے دیکھ کے دنگ رہے ہیں دس دس ہزار بندہ ایک کوئی حالچ بیٹھ سکتا ہے اتنے بڑے ہار بہت بڑے پاورکنگ لار پانچ پانچ آزار کاراں کھڑیاں ہو سکتے ہیں سنگراند والے دس دن دس پندرہ بندے آن دن مہینہ بھر کھا لی کوئی ایک بندہ متھا ٹیکن بھی نہیں آمدھا اور اے ہی حالت بھارت دیئے جے کو ست کرے سو جھیجے تپ گھر تپ نہ ہوئی جے کو ناؤں لے بدنامی کل کے لکھن اے ہی ایک کل جک دے لکشن مہاراج کے دنے سواستے کل جک کہیں دے کچھ سورج نہیں بدل گیا چندرمہ نہیں بدل گیا زمین نہیں بدل گیا آسمان نہیں بدلیا ساگر نہیں بدلیا ہوا نہیں بدلی کچھ بھی نہیں بدلے صرف منوکدی سوچنی بدل گیا صرف منوکدی ویچار بدل گیا صرف منوکدی طرز زندگی بدل گیا صرف منوکدی جیوندہ ڈھنگ بدل گیا پہلے بھولا ہوں دا سیہون چلاک ہے بس انہی گل چلاک ہے بھولے منوکدی پہچان اندرو باروں ایک چلاک منوکدی پہچان باروں کچھ اور اندرو کچھ اور جن منہور مکہور سے کانڈے کچھے جتنا چلاک اس صدیدہ منک ہے اس یگدہ منک پرانے نہیں سن اتنی میرز کر دیں اس زمانے دے منک جیسے جیسے پیچھے جاؤ گے ست جگتے بلکل بھولا بچے دی طرح سے جیسے بچہ بھولا ہے معصوم بچے نو کہے دے انہاں بار جڑاں ملن آئے جا اس نو کہے دے میں کاردیچ نہیں آجے پیتا اس نو اس طرح کہے دے ہوئے بچہ جا کے یہی آکھ دے باپو نے آکھ ہے باپو گھر کوئی نہیں جاؤ تسی انہوں گل بنانی تھوڑی آؤں پولا ہے اندروں باروں ایک کہے دھنگرو گوبین سنگھ جی معاراج اعلانیاں کہیں دے میں اس نو منوکھی منن نو تیار نہیں جیدی زبان تی کچھ ہو رہے جیدی دل دچ کچھ ہو رہے میں چلاک منوکھ نو منوکھی نہیں مند گرو گوبین سنگھ جی ہموں مرد باید شوت سخنور نشک میں دگر دردہانے دگر منوکھتے ہو ہے جو دل دچ ہے وہی زبان تے جو زبان تے وہی دل دچ ہے بابا فرید کن جن منہور مکھہور سے کانڈے کچھے تھے کچھے نہیں کچھ بھی نہیں جھڑ جھڑ پیندے کچھے برہی جنہ کارنہ آئی خیر مختصر میں ارز کرا ساہیو کن نے جپو تا ایکو ناما اورن را فل کاما ست جوگ دچ پوجہ پاڑ سے ہون یگ سن تیرتان دا اشنان اٹھار تیرتان دا بھرمن سلو گتینال اے سلسلہ چل دا سی دھرم دا لوگ کانکو الوقت سی کیونکہ لوڑا اتنیا نہیں سن اتنی مصروفیت نہیں سی سما خرچ کر دے سن دھرم دچ سہجے سہجے مصروفیت بدلی منوکدی بدلی لوڑاں بدلیاں کل جوگ تک آندیاں آندیاں منوکدیاں لوڑاں بہت بدلیاں مصروفیت بھی بدلی دھنگور نانک دیو جی مہراج دی بانے کین دی ست جگ ست تریتا جگی دوپر پوزا چار تینوں جگ تینوں درے کلکے وال نام ادھار کوئی لوڑنی اٹھارڈ تیرثاں دیر منا کرنندی کوئی لوڑنی پورن ماشی دے ورط رکھنندی تین تیس کروڑ دیو تین دی چکرانچ پیانندی کوئی لوڑنی دھونے تپ آندی جلدھارا کرنندی ورط رکھنندی کوئی لوڑنی لنبے چوڑے اڑمبر کرنندی ہمان کرنندی یاگ کرنندی کلکے وال نام ادھار تھوڑا جی سمی دا دسمند جی چوی گھنٹے د دن رہت ہے تید دسمہ حصہ صرف دسمہ حصہ ایجی کہلو کوئی ڈائی گھنٹے دے کری یہ ڈائی گھنٹے تو چوی گھنٹے پرماتمہ واسطے کڑ دے ٹائی گھنٹے جی دے چینج کہلے تو دو گھنٹے سویرے کر لے ڈیڑھ گھنٹہ سویرے کر لے کھنٹہ دا گھنٹہ شامنو کر لے اس طرح کر لے تیہوں چوی گھنٹے جی دا ٹائی گھنٹے بھی دھرم واسطے نہیں خرچ کر سکدا پرماتمہ واسطے نہیں کر سکدا تو سمہ کڑنا دے تے بڑا شوم ہویا یہ دھرم دے چھ پچڑ جائے گا بلکل پچڑ جائے گا سمہ نہ کر دیئے دھن کمانا سمہ مانگ دے دھن کمانا اکل مانگ دے دھن کمانا شریرک شکتی مانگ دے تھی دھرم ایویں مل جائے گا ایویں سمہ مانگ دے پھر اک میں ہور بھی ارش کر دیا کل دو رائی سے دھن تے چلو پیو دا پتر نو مل جائے گا پتر دا پترے نو مل جائے گا دادے دا پترے نو مل جائے گا پتی دا پتنی نو مل جائے گا پتنی دا پتی نو مل جائے گا اور اسے طریقے دن چاچے تایاں دا بھتیجے نو مل جائے گا مطر دا مطر نو مل جائے گا دھرم خود کماناں پیندہ نہیں ملدہ سنسار دچھ کچھ چیزیں ریڈی میڈ بھی مل جانگی ہیں بڑا بڑایا مکان مل جائے گا بڑا بڑایا بوجن ہوتلاں تو مل جائے گا سلے سلائے کپڑے مل جانگے بہت کچھ بڑا بڑایا مل جائے گا ریڈی میڈ جپیا جپایا نام نہیں ملے گا خود جپنا پہے گا اپنا ہتھی اپنا آپے ہی کاج سواری ہے تو سما دھرم واسطے نئی ساری دنیا جی کٹ گیا دھرم ہوندہ سی کوئی چاہک دے چھ بیٹھا سی جو تیاں گند دیاں ویاں بھی اپنا من تے لوگان دا من ربنا لگندہ سی چمار تے ہون ہر شہر دے چھ ملنگے پر رو داش کتے کپڑے آنو رنگ دیاں رنگ دیاں اپنا من رنگناں تے دو جیاں دا من رنگناں رنگن رنگوں سیون سیون رام نام بن گھرینا جیون اس طرح دا رنگ رتڑا نام دے ہویا سی کسے وقت آج کتے ایسا نمازی بابا فرید جو نماز تو فدا ہوئے قربان ہوئے تو سجدہ کرے تو ایک کوئی دفعہ سجدہ کیتے جڑ گئے بابی فرید دیاں خلیفے چیلے آکے اٹھان دے سن بے اٹھو سجدہ کیتا کھڑے ہو نماز پوری کرو فرید کہن دے سن ان سجدے چانتو سجدے چیرین جب جھوک گیا سیرتے پھر ان چکنہ کی اس طرح دے نمازی ایسا نماز پڑھنوالا اک کو دفعہ سجدہ کرے خدا نال جڑ جائے رب نال جڑ جائے نمازی تے ساری دنیا چھ موجود نے بابی فرید جیسا کتے خیر اے سواوک ستے شدگل آئیے دھنگرو نانک دیو جی مہاراج دے بولانو ادھار بنا کے جپو تا ایکو ناما اوارنے رافل کاما اس جپدیاں دھنگرو نانک دیو جی مہاراج نے پنچ سٹیجاں بیان کی تھی ہیں دارمخند گیانخند سرمخند کرمخند تے سچخند این کھیڑا میں تھوڑے سامنے کن لگا سی پر کراں کی ایک کڑی تیز چل دیئے میں پچھڑ جاندہ کوشش میں کرنا ہے دے نال چلا اے اگے لنگ جاندی ہے میں پچھڑ جاندہ پچھے رہ جاندہ پھر بھی تھوڑے جیاں دو تین نکتے تھوڑے سامنے میں رکھاں تے باقی سارا کھلا سا کل اگر منوکھ نام نہیں جب سکیا یا نام دی پرابتی نہیں ہوئی یہ دیچ منوکھ دو جے تیجے کسی نو دوشی نہیں ٹھہرا سکدا کہن دنے پرستی تھی انکول ناؤوے باروں دھانا نہیں ملدا پرستی تھی انکول ناؤوے فسل چنگی نہیں ہوں دی پچھلے سال کشمیر دیچ میں نو ایک سنگ بارہ مولا دے زارو زار روندہ ملے کہن لگا باغ تے سیوان دا باغ لکھاں روپے خرچ کی تے سن سال بر میند اتنی لیبر لائی کھا دپائی پانی ہی دیتا ہے پتے سکے کٹن واسطے اتنے ملازم رکھے سال بر خرچ کی تے گڑا پہ گیا سارے سیو خراب ہو گئے میں تھی تباہ ہو گیا سال بر دی میند چلی گئی لکھاں روپے دی فسل برواد ہو گئی انہوں کنجھ نے پرستی تھی انکول ناؤوے داننے مل دا پرستی تھی انکول ناؤوے پدارت نہیں مل دے پرستی تھی انکول ناؤوے من بھاؤن دے سنبند نہیں جڑ دے یا من بھاؤن دی جگہ نہیں مل دے منستی تھی ٹھیک ناؤوے پرماتمہ نہیں مل دا منستی تھی ٹھیک ناؤوے عیشور نہیں مل دا پرستی تھی انہوں دوشی نہیں ٹھہرا سکتے جڑے بندے کہنے گینے جی نام جپنا ماں کے ذرا ماحول ٹھیک ہو جائے واتاوان ٹھیک ہو جائے سڑی پرستی تھی ٹھیک ہو جائے پرستی تھی افتاران دی بھی ٹھیک نہیں سی پر احلاد دی تھی بلکل ٹھیک نہیں ہے پیو ویری ہے تو سیاں پر نازہ لگاو پانچ سال دا بچہ ہوئے تھی پیو جان دا ویری ہوئے تھی انہیں جیل دیچ بھی بند کیتا ہوئے تھی بکھا پیاسا بھی رکھے آئے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے باہر دا بیرونی محول تھی ٹھیک نہیں ہے اور جیل دی تنگ تاری کوٹھڑی دیچ وہ سواس سواس نام جب دا ہے نام جپن دیچ باہر دی دنیا موسم منوک کوئی بھی رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتا میں پھر ارز کروں پرستی تھی درودی بھی ٹھیک نہیں سی مترے ہی مانے پتہ دی گودی چھ بیٹھے ان چک کے پرے مارے جیتھے گودی چھ بیٹھنا ہے تو تم میری کوک تو جنم لینا سی تو آئندہ نہیں بیٹھنا پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس دی منستی تھی اتنی چنگی ہے اور نام جب کے پرماتما دی گودی جا بیٹھے درو بھگت بن گیا ہے پانچ برک کو انات دھو برارک ہر سمرت امر اٹارے بڑی اچھی اٹاری اس نو نصیب ہو گئی ہے منستی تھی ٹھیک ہے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی گرنانک دی ٹھیک نہیں سی بابر نے جیل دے جبا دیتا ہے سارے بیدی سیمت نے سن کہندے سنے سدائی ہے تھی بکت دی حکومت نے جیل اچ پایا ہے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی رام دی بھی ٹھیک نہیں چودہ سال دا بنباس تھوڑی گرٹ پرستی تھی کرشن دی بھی ٹھیک نہیں سی جیل دیچ جنم ہویا ہے راج گھرانے دا اے فرزن جیل دیچ جمیا ہے کنس دی جیل دیچ جنم دیتا ہے دیوکی نے پال دی پہ یہ جسو دا پتہ اصلی ہے باس دیو نکلی بڑنے ہویا ہے نند بابا راج گھرانے دا اے لڑکا وڈا آؤ کے گوہاں چراند ہے گوالیاں چپل دا پرستی تھی تھی ٹھیک نہیں ہے من ستی تھی اتنی چنگی ہے ہردے دی گیرائی چو گیتا دی بول نکل دے ایسے گیت جو صد پرماتمہ نالجوڑن عیشور نالجوڑن پرستی تھی کبیر دی بھی ٹھیک نہیں ہے کبیر دی ماں جو کچھ کبیر بارے کہن دی یہ کبیر نے چھپایا نہیں اور شبد دیچ اپنی ماں دی حالت درج کیتی ہے میری ماں میں نکی کہن دی ماں ایک دن محلے دیا جنانیاں نکٹھا کر کے نا کبیر بارے دست دی پہ یہ تنگ آکے دکھی ہوکے ایک دو مندر ایک دو باٹ ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ ایک دو سادو گھر دیچ جڑے ہی رہن دین ساتھ سنگ چل دے ہی رہن دین ایک دو رست دیچ پوچھ دے رہن دین کبیر دا گھر کے تھے گھر کے تھے کنن میں تنگ آگئی ہیں دو آنو رکھشت کر دیا چار آ جان دین چار آنو رکھشت کر دیا چھے آ جان دین ہر وقت گھر دیچ پیڑ بنی رہن دین ایک دو مندر ایک دو تے ہر وقت گھر دیچ رہن دین بنی رہن دین اور رکھشت ہون دین ایک دو باٹ رست دیچ باٹ رست دیچ ہون دین پوچھ دے رہن دین کبیر کتے رہن دین اسی کبیر دوں نو جاکے ملنے کبیر کل رہن دین ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ رات پہ جان دیئے ہن گھر دیچ گھنے چونے بسترے تی چار پائیاں اے بسترے اے چار پائیاں اے سوندہ تھا انہاں نو دے دین دین سانو کہندے پونجے سو کے ایراد کٹو مونڈ پلوش کمر بند پوثی ہم کو چابن ان کو روٹی بڑے چاو نال میں تے لوئی کاردے واسے بوجن بنان دیا کارواستے اور اپنے بچیاں واسے پوتریاں واسے میں بنان دیا رات پہ جان دی سارا بوجن سادوانو کھلا دین دے اور رات نو کمیں بنائیے کہندے کوئی نہیں چھولے چپ کے رات کٹ لو چنے کھا لو اے ماں کہہ رہی ہے مونڈ پلوس کمر بند پوثی اے جو وڑیاں وڑیاں پوثیاں لے کے آجندے نے رابدیاں گلنا کر دینے سارا بوجن چکے انہاں نو کھلا دین دے تے ہم رات نو اچنچے کسنا بنایے بچیاں نو کسنا کھلایے کہندے کوئی نہیں بوجھے چنے کھا لو رات کٹ لو کوئی گلنے سنت آئے نے بغت آئے نے مونڈیاں مونڈیاں ہوئے ایک اے مونڈیاں بھوڑت کی ٹیک اے سادھو مونڈے اے میرا مونڈا اے ایک ہوگئے نے میرا گھاڑ دوب کے رہنگے تباہ کر کے رہنگے ایک دن ایسا ہویا بھیڑ بڑی ہو گئی سنت بہت آئے نے مونڈیاں اوڈیاں بنانیاں سن چدنا تے خیس تے شیوراتری تے بڑے بکنے سن چنگا لاب ہونا سی کبیر نے دیکھا اور انہیں سنت آگے نے اتنا راشن پانی بھی کوئی نے اتنا دان بھی کوئی نے ست رنگا سوٹی بیچ کے آگے لے آیا راشن پانی ساری رات لنگر چل دا رہا سنو دیرانی سنو جٹھانی اچراج ایک بھائیو کبیر دا شبد ہے سات سوٹ ان مونڈیاں کھوئے مونڈیاں کیوں نام ہویا ست رنگا سوٹر اتنے محنت نالا سی کتے آسی او دے خیس بناندہ سنو ہزاراندہ لاب ہونا سی ویچ کے آگے ساری رات لنگر چلائے ایتے جمدیں ہی مر جاندہ چنگا سی اے مونڈیاں کیوں نام ہوئے ماں کہندی اندازہ لگاؤ کتنی دکھی ہوئی ہوئے گی سات سوٹ ان مونڈیاں کھوئے مونڈیاں کیوں نام ہوئے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پہلے تھی ماں باپ کبیر دے کبیر نال سیمت نہیں ہے دوسرا برامنی سماج تھی وقت دی حکومت سیمت نہیں ہے سیمت نہیں سیمت کارن اس صاف دوہا نو انکار کردہ سی نا ہم ہندو نا مسلمان الہ رام کے پند پران نا لیگ اللہ کردہ سی کہندہ میرا سریر تھی پران اللہ دائے رام دائے پر میں ہندو مسلمان نہیں ہے کچھ ایسیاں گلہ کچھ ایسیاں ویچارانو سنان لگ پیا جنو تنگ دل نہیں سن سک دے سا اے دیو تھی چوری دل زام لگے یاری دل زام لگے سکندر لودی نے جیل دیچ بھی پایا پھر انو سزائے موت سنائی تھی سزائے موت کس طرح میں پھر ارز کرنا پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے ہاتھی نو شراب پلائی تی اوپر بٹھایا مہاوت بھئی ہاتھی دے پیرا تھا لے سنو کچھل دیو انو بن کے ہاتھی دے اگوں سوٹ دیتا گیا اور کبیر آپ کہند نے کنچر پوٹ لے لے نمسکارے بوجھی کازی نے اندھے آرے اس ہاتھی نے سونڈ نال کبیر نو چک لیا تے مطھا ٹیکیا اور پھر زمین تے رکھ کے پھر مطھا ٹیکیا کبیر کہند ہے ہاتھی نو تے سمجھ آگئی اس اندھے نو سمجھ نہیں آئی کبیر کہند ہے سناتنی رشی منی ایسا مندے نے گو تے ہاتھی ہی یہ منوکھ دے بہت نیڑے نے یہ زیادہ سمجھ دینے سوچ دینے دکھ سکھ زیادہ محسوس کر دینے ممتاوینہ دے اندر بڑھئیے سارا بہت جگت ہاتھی دی پوجا کردہ ہے سارا ہندو جگت گو دی پوجا کردہ ہے کسے وقت پھر نہیں کھیڑا کرنا کہ منوکھ دے نیڑے نے ایک اندھے منوکھ تے پشودی آخری کڑیے مرنگے منوکھ بننگے یہ باقی سب لنگ آئے نے یہ دکھ سکھ زیادہ محسوس کردے نے جنگل دے جد مہاتمہ بودھ تپسیا کردے سنے ایک ہاتھی ہونان دی سیوہ کردہ سی کرمنڈل چوکے نرنجنا ندی دے چو پانی بارکے لیندہ سی اگوں رکھ دا سی رات نو جد دھیان سادنہ دیچ مہاتمہ بودھ لیند رہندے سن چاروں پاسے گھوم کے پیرا دیندہ سی کوئی جنگلی جانوری نہ تے حملہ نہ کردے اچھے اچھے درختان تو پھل توڑ کے لینے ایک دن نو اس طرح دی سیوہ کردہ سی جس دن سادنہ دیچ سفلتا ملی تے مہاتمہ بودھ اس جنگل نو چھڑ کے جان لگے تڑپ تڑپ کے ساتھی نے پران دے دیتے تڑپ تڑپ کے سارا بودھ جگت ہاتھی دی پوجہ کردہ میں نے بابا سندر سنگھ دے شردہ لوہاں نے گلدہ سی سی ادھو میں نہیں مندہ سے سنچ والی دیچ جد انہ نے شریردہ چلانا کیتا علی بیگ والے بابا سندر سنگھ گجرات دیاں ساریاں سنگتاں جان دیاں گجرات جڑا پنجاب دیچ رہ گیا پاکستان دیچ انہ دی ارثی جیسے ڈیرے چھو نکلی تے سٹھ گووہاں سند ڈیرے دیچ تڑپ تڑپ کے مر گئی ہیں اسے وقت ادھو ارثی نکلی ادھو سٹھ گووہاں نے پران دے دیتے کانپور دیچ یا اندہور دیچ جد میں نو شردہ لو سنان دے سن میری تھوڑییاں ترک بودھ دی سی میں مندہ نہیں سی میں ایک ہے اس طرح ہے گووہاں نے کچھ غلط چیز کھا لی یوں نہیں ہے کوئی چارے دیچ گھا پٹا غلط پا دیتا گیا ہوئے گا سٹھ دیاں ہی سٹھ پر جیڑے شردہ لو سن تے تھوڑے سینے سن کہنڈ کے گینی جی تھوڑی ترک بودھ دی کر کے تسی مندہ نہیں پہے ورنہ حقیقت ہے وہ چشم دید گواسن بزرگ پر ترک بودھ دی ہون کر کے مند نہیں مندہ سی پچھلو ایک گو دو گو دس بھی گوہاں سٹھ دیاں سٹھ گوہاں نے پران دی دیتے تڑپ تڑپ کے مر گئیں تین چار سال پہلے ایک گھٹنا گھٹی تو پھر میرا من من گیا نہیں بابا سندر سنگھ دی دیرے چھے جو کچھ ہویا ٹھیک ہویا تمل ناڑ دے ایک سند شاید آپ نے نام سنے آوے کرشنا مورتی اس شام دے سمیں کتھا کر دیوں دے سن ہفتے دیچ تین دن تمل باشاچ بول دے سن چار دن انگلیش دیچ شروتیاں دیچ تمل لوگ تے ہون دے سن بدے شیوی بہت سارے ہون دے سن انہاں دی کتھا سنن لئی ایک گھو آؤں دی انہاں دی سی تھی بھارت دی شہید ہنو پتا ہونے لوگ کی اوارا گھو آؤں چھوڑ دیں دن پون سمجھ دیں بیل بھی چھوڑ دیں دن ایمیں کم دیاں نا یوں پیچ گم دیاں نا پیار دے چنے تمل دے چنے کنڑ دے چنے ایس طرح ہی گم دیاں ایک گھو وہ شام نا اندازن پائن تو چھے کتھا کر دے سن پانچ منٹ پہلے پہنچ جان دی سی گھو ڈہرے دے اندر تے نہیں داخلوں دی سی کھلے لانگ دے چو کتھا کر دے سن شام دے سمجھ باہر کھڑی ہوگے ایک دن گھو اندر آ گئی تے سیوا دار جڑے سن کڑن لگے کرشنا مورتی کہنے لگے نہیں اینو نہ کڑو اے ساڑی پکا سروتا ہے تسی روز نہیں آؤں دے پھڑے چا کئی ناغہ پاندے اے ناغہ نہیں پاندی اس دا سمجھ میرے آکشنا نال نہیں ہے باہونا نال ہے میرے بولن تو جو viva Revelation بندی ہے جو ترنگان بندی ہے مستو پر بابت ہوں دی میرے بولن دے ارث نہیں سمجھ دی پر میرے بولن تو جو ترنگان بندی ہے مستو پر بابت ہوں دی اے ناغہ نہیں پاندی اسنوں نہ کڑو اندر آن لگ بھی حقیقت اور مدرازت جد میں سنے گینی مکھن سنگ میں نو رو رو کے سنان حیرانگی ہوئی میں نو پھر تن ساڑے تن سال پہلے چلانہ کر گئے کرشنا مورتی جیسے ارثی انہ دی ڈیرے دی گیٹ تو بار نکلی اُتھے اس گاؤں نے تڑپ تڑپ کے پران دے دیتے حیرانگی ہوئی میں نو اتنا سنے اتنا پیار آج پاٹھ کر دیں ایک پنگتی آئی ڈھنگرو انگ دیو جی مہرائی دی محلہ دو جا جس پیارے سیونےوں تس آگے مر چلیے دھرگ جیمن سنسار نانک تاں کے پاچھے جیمنہ جس نل سنے ہے اس تو پہلے ہی مر جانا چاہید ہے اس دن اگو ہی مر جانا چاہید ہے پاہی دھن گرو انگ دیو جی مر جس دن جوتی جوت سمائے نا گرنانک دیو جی مہرائی ایک الوکری چدر چکی گئی پھولی نکلیا کچھ نہیں ملیا اس دن اے سلوک اچارن کیتا ہے گرو انگ دیو جی نے جس پیارے سیونےوں تس آگے مر چلیے دھرگ جیمن سنسار تاں کے پاچھے جیمنہ اس گو نے اتھے پران دیتے ہیں گو تے ہاتھی منک دے بہت نیڑے نے بہت نیڑے نے سارا بہت جگت گو جو ہے ہاتھی دی پوجا کردہ ہے ان دو جگت گو دی پوجا کردہ ہے پوجا کرن تو مراد اے ہے انہوں منک سمجھو پشو نہ سمجھو کدھری دبا دکرن لگتو او دی مہانتا ودھان واسطے ایسا کیتا گیا ہے یہ منک دے نیڑے دکھ سک جو ہے زیادہ محسوس کر دیے مانسک تل تے کافی وکست ہو گئی ہے اگے اٹھ گئی ہے تو خیر میں ارض کرا پرستی تھی ماتما بدھی بھی ٹھیک نہیں سی پرستی تھی رام دی ٹھیک نہیں ہے کرشن دی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی کبیر دی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی گرنانک دی بھی ٹھیک نہیں سی پرحلاط دی بھی ٹھیک نہیں دھراو دیوی ٹھیک نہیں پرستھی تھی تے گراوی ارجند دیوجی دیوی ٹھیک نہیں ہے جیل دیچ نے تتیت اوی تے کوئی پرستھی تھی ٹھیک نہیں ہے پرثی چند ویژی ہے دو دفع گھر گھاٹ لٹ بیٹھا سمختی میں کریں پرستھی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستھی تھی گروہ ہرگون ساپ جی مہاراج دیوی ٹھیک نہیں ہے وقت دی حکومت میری گوالی اردے کے لئے دیچ بند کی تھے لمبا چوڑ آئی تے آسفن میں تھوڑے سامنے کی رہا کسے بھی بھگت دی ہسٹری پڑھ لو پرستی تھی محمد صاحب دی ٹھیک نہیں سی بدر دی لڑائی دیچ بدر دے میدان دیچ پتھر دے نال آب دے اگلے دند ٹوٹ دیسن دو میں جوان سریر ہوئے تے زور دے پتھر نال اگلہ دند ٹوٹے کتنی پیڑا ہون دی ایک جگہ غار دیچ پناہ لینی پیئے گلوکڑی مکڑی نے جالا بنا دیتا ویری لنگ ہے کلے ہی باج رہے سامنے پیچھے بہت لبا چوڑا لاؤ لشکر پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی عیسادی بھی ٹھیک نہیں سی لیکن منستی تھی ایسی چنگی ہے ہر وقت ربنال جڑے ہیں اے جڑے لوکی کہنے پرستی تھی ذرا ٹھیک ہو جائے سڑا محول ٹھیک ہو جائے امرت شکلا آگے امرت ویلے اٹھاں گے نام جپ آنگے میرا یہ کہنا ہوں دا تو اسی قدی نام نہیں جپ ہوگے کیونکہ پرستی تھی قطعی پورا ہوں دی کسی دی بھی ٹھیک نہیں ہوں دی کچھ نہ کچھ تھی سمجھ سے آ رہے ہیں دی لہران تو بینا ساگر نہیں ہوں دا سمجھ سے آما تو بینا زندگی نہیں ہوں دی کچھ نہ کچھ سمجھ سے آتے رہے گی سریرک نہ ہوئی تو کوئی پروارک ہوئے گی پروارک نہ ہوئی تو کوئی آرتک ہوئے گی آرتک نہ ہوئی تو کوئی راج نیتک ہوئے گی کچھ نہ کچھ تھی ہوئے گا لہران تو بینا ساگر نہیں ہوں دا سمجھ سے آما تو بینا زندگی نہیں ہوں دی کوئی نہ کوئی سمسیاں رہے گی سمسیاں ختم ہو جانا پھر اسی نام جب آنگے کہتا ہی نہیں ایسا منک نہیں جب سکتا یہ تھی سیانے منک بیڑی ٹھیل دیں دیں چل دیوئی بیڑی اپنے آپ لہرانوں کٹ دیوئی پار ہو جاندی سیانے منک نام جپن لگ پہن دیں اپنے آپ سمسیاں وہاں حل ہو جاندی سمسیاں وہاں رستہ دے دیں دیں مارک دے دیں دیں تو میں ارز کروں اگر کوئی منک نام نہیں جب سکیا پرستی تھی نو دوشی نہیں ٹھہرا سکتا پہ میرا واتا ورن ٹھیک نئی سی واتا ورن تے کسے سنت دہ ٹھیک نئی سی کسے بھی بھگت دہ ٹھیک نئی سی میں کل ارز گیتی سی پرستی تھی میران دی ٹھیک نئی سی جنگلان دیج بھٹک دی رہی اور اس تھی چولا ہوئے تھی جوان شریر ہوئے تھی کلی جنگلان دیج بھٹکنا ایک سیانے لکھاری نے میرے تھی پرشن کیتا سی ایک کلی اس تھی کسران بے خوف تے بے داگ جنگل دیج بھٹک دی رہی میں کبھگتی بھاونہ کر کے اس دے چہرے دی بناوٹ ایسی سی دوش تو دوش منک گیا اندر سی انہوں مان دیستی سی نام دارس ایسا کر دین دے چہرے دی حالت کر دین دے جد انتشکرن پاون ہو جائے روم روم پویتر ہو جائے اس دے سامنے میلے تو میلہ منکھ بھی آوے گا پراباوت ہوئے گا سنت کے سنگ نہیں کچھ گھال درسن بھیٹت ہو دنے یہ حقیقت ہے پرستی تھی ٹھیک نہیں سی اس دی لیکن منستی تھی ایسی ٹھیک ہے وہ بکھے رہ کے بھی رکھاں تھلے رات کٹ کے بھی ربنال جڑی ہوئی ہے لوگ کی بھرے پیٹ بھی نام نہیں جب دے لوگ کی گھار دیچ بھی نئی جب دے کوئی تتی تویتے بیٹھ کے بھی سمادھی لین ہے کوئی پھلناں دی سیجتے بھی تڑپ دا پھے پرستی تھی دی گل نہیں ہے منستی تھی دی گل منستی تھی ٹھیک نہ ہوئے تے نام جپنا اوک ہے کھیڑ ساری منستی تھی دی ہے یہ سنگت یہ کثہ یہ کیرتن یہ بانی دا پاٹ منستی تھی نو ٹھیک کرنے تے کس دی ٹھیک ہو گئی ہے جو جپن لگ پہ ٹھیک ہے بس باہر دا محول تھی اس طرح رہے گا کچھ نہ کچھ سمسیہ تھی رہے گی ہر ایک دیئے جتنی سا تسیتھے بیٹھے ہو کوئی منوک داوے نال نہیں کہہ سکتا کتھا ہی نہیں کہہ سکتا تمہیں مندہ بھی نہیں ہوں ابھی کسی دی کوئی سمسیہ نہیں ہے ہر ایک دیئے ہر ایک دیئے اپنے اپنے دکھنے ہر ایک دیئے اپنے اپنے بھی پتہ ہے ہر ایک دیئے اپنے اپنے کوئی کمزوری ہے کمی ہے کچھ نہ کچھ سمسیہ تھی ہے یہ جیون بھر رینگیاں ایک لہر مٹے گی دو جی دو جی لہر مٹے گی تی جی ساگر لہران تو بینا نہیں ہوں دا سمسیہ تو بینا زندگی نہیں ہوں دی نہیں ہوں دی کوئی نام نہیں جپ سکیا پرستی تھی دی گل نہیں ہے منستی تھی دی گل ہے سنگت روز اس واسطے کرنی ہے منستی تھی ٹھیک ہوئے تھی سنگت دا پھل کسنوں مل گیا ہے سنگت کی تھی ہوئی کس دی سفل ہو گئی جو عمرت ویلے اٹھ کے جپن لگ پہ ہے انہیں سنگت تو سکشہ لے لے جیڑا اجے تک بھی نہیں جپدہ پہ آ گردوارے آن دا جی پھل کوئی نہیں ملے ہونا اے میں ارز کر دیں ٹھیک ہے آرہے ہیں چنگی گل ہے کتھا کرتن سن رہے ہیں چنگی گل ہے پر اجے اس سیوا دا اجے اس دان پن دا اجے اس گردوارے آن دا اجے کتھا کرتن سنن دا انہوں پھل نہیں ملے اے دا پھل اتنے نام جپنا تی نام جپنا دا پھل اتنے پرماتما ہو جانا ایشور ورگئی ہو جانا اب تو جائے چڑے سنگ آسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرہ ایک بھے ہیں کوئے نہ سکے پچھانی اس منستی تھی نو پھر کمیں ٹھیک کریے اے یکتیاں گرنانک نے دسیاں نے میں کوشش کرانگا کل ایک ہور حاضری بھرنی ہے تی پرسوں سوے لے دی حاضری بھر کے تھا تھو دا سنے چھوٹیاں لینی ہے میں دو تن دنہ لئی ادھے پر جانا ہے تی اس تن بعد ہور کافی پرام نے جتے جتے دا سنے سیوا کرنی ہے اے ہی دو حاضریاں ہور بھرنی ہے دنگرنانک دیو جی مہراج بکشش کرن رحمد کرن بھامے پنج پڑاؤ سن بیان کرنے تے میرے لئی اوکھے ہونگے لیکن جتنا بھی کچھ ہو سکیا میں تھوڑے سامنے خلاصہ کرانگا اور انہ لئی لابکاری ہوئے گا جو جپ دینے جو اے ابیاس کر دینے ابیاس دا دھنگ تے سدگرنے سانو دست دیتے رسنا نام جپو تب مت یہ انبید امرت پا زبان نل جپنا ہے آواز کر کے جپنا ہے واہ گرو دی دھن ایک ایسی لہر بنا دیئے جڑیاں ماریاں لہران منل ٹکرا سک دیا نے اس دھنی کر کے نہیں ٹکنا دیا تو سہب کے دن دھیان نو دھن دے نال جوڑنا ہے رامکلی ملا پہلا دھن میں دھیان دھیان میں جانیاں گرمک اکتھ کہانے کدھی کدھی جو بانی جپن دا نام جپن دا رس آ جاند ہے اسی جڑے نہیں ہوں دے ذرا دھیان نیڑے چلا گیا ہوں دے اگر جڑ جائے تو منکھ ٹوٹے گا نہیں ملے آ ہوئے نہ بچھڑے جے ملے آ ہوئے سنسار دیچ جو کچھ مل دا ہے بچھڑ دا ہے کچھ بھی ملے دھن ملے ہے بچھڑے گا پروار ملے ہے بچھوڑا ہوئے گا مطر ملے نے پتر ملے نے سنبندی ملے نے پتی ملے یا پتری ملے ایک دنی کی کر کے سنبند ٹوٹن گئے سنسار دیچ جو کچھ بھی مل دا ہے بچھڑ دا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو مل کے نہ بچھڑے لیکن نرنکار جد مل دا ہے تو بچھڑ دا نہیں ملے آ ہوئے نہ بچھڑے جے ملے آ ہوئے یہ جے کدھی رس آ جاند ہے نام جپن دا بانی پڑن دا یہ رس جڑن کر کے نہیں آیا دھیان ذرا نیڑے چلا گیا من ذرا نیڑے چلا گیا ہمالیا پربد دے نیڑے چلے جائیے تو تھنڈیاں ہماما سواگت کر دیا کسے چمن دے چلے جائیے پھلنا بھرے بغیچے دے تو بھاویا جے بغیچے دے اندر پرویش نہیں کیتا پردوروں مہک سگندی ٹھنڈک سواگت کر دیے اسی طرح دھیان جپنیاں جپنیاں جرہا نیڑے چلا جائے تو کچھ راست بن جاند ہے کچھ اند بن جاند ہے وہ جڑن دا اند نہیں ہے نیڑے ہوند ہے جڑ گیا تو پھر ٹوٹے گئی نہیں دنیا دی کوئی طاقت اس نے توڑ نہیں سکے گی وہ دے شریر دے کوئی ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے وہ دے صورت دے ٹکڑے نہیں کر سکے وہ جڑے آ رہے گا ملے آ ہوئے نہ بچھڑے اے باقی بچارہ کل آپ جید سامنے ایتھے سماپتی ہو اور لیٹ نہ کریے پلچک دی شما وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح نیڑے نیڑے گروہ جیہی ہے گروہ جیہی ہے گروہ جیہی ہے گروہ جیہاں موسیقی